السلام علیکہ سیدینہ رسول اللہ السلام علیکہ سیدینہ حبیب اللہ الحمدللہ نماز جمعہ سے پبل آپ نے ہماری شیخ خامل کے ارشادات سے استغادہ کیا سبزہ مبارک کا آخری جمعہ ہے آخری عشرے کی وہ راتیں پیچھا رہی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت رفضر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا اور رفضہ مبارک کے ہر جمعہ اور بالخصوص آخری جمعہ کی یہ جساحتیں ہیں ان میں ہر لمحے میں رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو یہ خوش خبری سنائی کہ اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور ان کے لیے اپنی رضا کے پروانے جاری کر دیتا ہے اس مہینے میں بالخصوص اس اشلے میں اللہ تعالیٰ کے مرگزیدہ بندوں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے وہ جو پورا معینہ روز رکھ کے اللہ کے حضور آخری اشلے میں مغفرت کی بیگ مانگ رہے ہوتے ہیں لیلت القدر میں قیام کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بیگ مانگ رہے ہوتے ہیں وہ خوش نصیب جو اعتقاف کر کے اعتقاف میں حضور نے فرمایا نا کہ جب انسان اعتقاف کرتا ہے تو مسجد میں بند ہو جاتا ہے ایک جگہ پر اپنے آپ کو محدود کر لیتا ہے باہر کی نیکیاں وہ نہیں کر سکتا یعنی جرازے وہ نہیں مڑھ سکتا باہر جا کے لوگوں کی اس طرح مدد وہ نہیں کر سکتا باہر کی نیکیاں وہ نہیں کر سکتا وہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پوری باہر ہونے والی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ پوری باہر ہونے والی نیکیوں کا اور اس کی دعا کی قبولیت کے لیے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ آپ خود بتاؤ اگر آپ کے گھر کے بار کوئی چادر لگا کے بیٹھ جائے بیسی یہ چادر لگانا ضروری نہیں مثال دے رہا ہو اگر آپ کے گھر کے بار کوئی ایک دھان کی بیٹھ جائے کہ ہم یہاں سے اٹھنا ہی نہیں ہے گھنٹا گزر جائے دن گزر جائے چار دن گزر جائے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آپ کے دروازے پہ بیٹھ جائے جتنا سخت دل انسان بھی ہو اس کو رحم آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا تو اس رحمان و رحیم کے بارے میں تمہارا کیا آیا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے دروازے پہ بیٹھ جائے کر ان کی بیٹھ لینے کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کی جا سکتی لیکن اس کی رحمت پر امید تو ہے نا اس کی رحمت پر یقین بھی تو اس نے خود فرمایا ہے نا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو غالی پیر دے نہیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے آگے ہاتھ پھیلا کے اس سے قلب کی بھی بانگو حضور علیہ السلام علیہ السلام فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے بیسے دیکھو یہاں کتنا کری میرا بیلے حضور اس کا تعرف کیسے کروا رہے ہیں حضور فرمانے اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے ان انفاظ کو ذرا اپنے دل میں بزانا حضور فرماتا ہے یہ اللہ کی شان میں لائک ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے لئے دعا کا دروازہ کھولے اور پھر قبولیت کا دروازہ نہ کھولے اللہ کے دروازے میں آنا ہارے تسی کے بس کی بات نہیں ہے لوگ بڑی اتسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ میں تو مرمے بسے جاتا ہی نہیں ہوں میں تو دماز کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں میں تو اللہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں ابھی تو کون ہوتا ہے نہ جانے والا آسądر میں تو وہ توجہ شاید بلاھا ہی نہیں ہے اللہ جس کو یہ تحفیق دے دینا کہ وہ اس کے دوازے ہاتھ کھلا دیں اللہ جس کو اپنے سے مانگنے کی تحفیق دے دیں حضور فرماتے ہی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کسی کوئی دعا کا دروازہ کھولے اور پھر قبولیت کا دروازہ دنڈ کھولے جس کو اللہ نے دعا کا دروازہ کھول دیا جس کو یہ تحفیق مر گئی کہ اس نے اللہ کے حضور ہاتھ کھلا دیئے جس کو یہ تعفیق مل گئی کہ اس نے اللہ کا حضور آسو بہا دیئے جس کو یہ تعفیق مل گئی کہ وہ اللہ کا دروازے پر سوالی بن گیا وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا اور دنیا میں اگر اس کا گوھر مقصود اس میں نہ بھی مل سکا تو آخرت میں اتنا بڑھ کے ملے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث و قرآن کی آیات کے مطابق رمضان کی ان آخری ساتھوں میں دب یہ مہینہ وآلہ وسلم جدا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برماتے ہیں کہ دب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو زمین اور آسمان میری امت کے غم میں روتے ہیں عرض کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کیا غم پہنچتا ہے حضور علیہ السلام برماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لیے مغموم ہوتے ہیں کہ آج ایک سے وہ مہینہ جدا ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں پر اضل ہوتا ہے یہ مہینہ اپنے ہم سے جگہ ہو رہا ہے تو اس میں سے کچھ ہم سے کچھ اپنے آپ سے بات کرنا ضروری ہے چند نمہات میں سے آپ کی توجہ درقار ہے اللہ تعالیٰ نے جو روزہ کا مقصر بیان کروایا جس میں ہم نے کچھ جمعہ پہلے بھی کہا قلال لکم تتغور کہ تم متقی بن جاؤ اب اس تقویٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے اللہ کے خوف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے تب اللہ کا خوف ہوگا اور پھر یہ تصبر ہوگا کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے اللہ ہر ہر حال کو بھی دیکھ رہا ہے دل کے حال کو بھی دیکھ رہا ہے کمی اللہ سے چھپا نہیں دیا سکتا اور پھر اللہ کا خوف بھی ہوگا تو انسان گناہ سے بچ سکے گا اللہ حب پر اے ایمان والوں اللہ سے کرو لیکن ڈرنا صرف الفاظ کی حق تک نہ ہو ڈرنا صرف یہ نہیں کہ چار الفاظ سے گئے دیا کہ ہمیں اللہ سے نہ لگتا ہے ڈرنا ایسے جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ کو اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حضورﷺ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہونا کہ اللہ کا پورت ہمارے دل میں آ جائے تو ایک عمل کرنا شروع کر دو حضورﷺ فرماتے ہیں کہ دب رات کو لیٹو تو تصور کرو کہ یہ تم یہ جو نہیں ہو یہ تمہاری بیت ہے بیت بھی ایسے ہی دیکھیں گی جیسے انسان دیکھا کرتا ہے خود دیکھیں گی اپنے لوگوں کو دخناتے ہوئے اور خود دیکھیں گی مسرگتے ہوئے اور لوگوں کو آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا حضورﷺ حضورﷺ فرماتے ہیں کہ روز آنا ہے دب رات کو بستر پہ لیٹونا تو تصور کرو کہ تم مر چکے ہو اور یہ تمہاری بیت پڑی ہے اور پھر اپنے عمال کا حساب کرو پھر اپنے عمال کا جائزہ لو پھر جو کچھ کرتے ہو یا جو کوئی دن میں کیا اس کا حساب کرو جتنے خیر کے کام کیے ان کو ذہن میں لاؤ اور جتنے گناہ کیے ان کو ذہن میں لاؤ یہ حضورﷺ خود طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کی خوف کو دل میں لانے کا خود اپنے عمال کا حساب کرو اور سوچو یہ تم نہیں لیٹے گے تمہاری بیت پڑی ہے تو مر چکے ہو اور پھر خیال کرو کہ اگر ان عمال کے ساتھ اللہ کے حضورﷺ پیش کیا جائے تو کیا مو دکھاؤ گے پھر صدق دل سے اللہ کی بارکہ میں توبہ کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ کے حضورﷺ ہاتھ کھلا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اب یہ وقت ہے یہ جمعہ تلبیدہ کے ساتھ ہیں ابھی جو ہے وہ رمضان کی ستائیس مرات آنے مالی ہے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ چاہ رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس میں آپ تصور کرو آج ہی تصور کرو کہ دنیا سے جا چکی ہو ابراہیم بن عدم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر قیسے پہ اپایا جس درہاں اولیاء کا نفس کا مطمئنہ ہوتا ہے اللہ اوپر کہا کہ میں نے تصور کیا کہ مر چکا ہوں اپنے عمال کو ذہن ملایا اور پھر تصور کیا کہ جہنم میں جا چکا ہوں پھر تصور کیا کہ مجھے عذاب جہنم ہو رہا ہے پھر تصور کیا کہ مجھے جلایا جا رہا ہے پھر تصور کیا کہ مجھے جہنم کے وادیاں میں داخل کیا جا رہا ہے مجھے جہنمیوں کی پیپ پہ لائی جا رہی ہے میں نے اپنے نفس سے پوچھا کہ بتاؤ خوش ہوئے سال میں کہا چلا چلا کے بولا کہ اس طرح ہموش نہیں ہو کال اس سال میں خوش ہوگا ایک بار اللہ سے معافی لے تو اب جب دنیا میں گیا تو دوبارہ گناہ نہیں کروگا ابراہیم بن عدم قیدر میں اپنے آنکھوں کو کھولا میں نے اپنے آنکھوں کو مخاطب کیا آج وقت ہے کہ وہ تصور کر کے گناہ کو چھوڑ دے لیکن کل اگر وہاں پہنچ گیا تو پھر واپس آنا ممکن نہیں ہوگا پھر واپس آنا اور مولک ملنا ممکن نہیں ہوگا ان رمضان کے راتوں میں صدق دل سے اللہ سے دعوات رہو اور اللہ کا ایزا خوف دل میں بزاؤ جیسا اللہ کا خوف بزانے کا حق ہے اور وہ حق کیا ہے کہ انسان ہر وقت یہ تصور کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر ہر وقت اس بات کے حیاء کرے اور گناہ سے بشکا رہے رمضان کی ان مبارک سعاتوں میں جمعہ تلویدہ کی ان مبارک سعاتوں میں جب اللہ کی حضور ہاتھ پھلاو تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہر قرم کی بھی کوانگو کہ ہم وہ عمال نہیں کر سکے ایک پر ہاتھ اچھا کے کہونا کہ اللہ ہم وہ عمال تو نہیں کر سکے کہ جن کو تیری بھارگاہ میں پیش کیا جا سکے جمعہ تلویدہ کی ان مبارک بھڑیوں میں ہم تیری بھارگاہ میں مزارش کرتے ہیں جن میں تیرے عبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کی رمضان کے جمعہ کی ان سعاتوں میں تو وہ بھونہ غیر بندوں کی محفرت فرماتا ہے یا اللہ یا قریب اس مسجد میں تیرے گھر میں حاضر ہو کے ان قبولیت کے لمحات میں نماز جمعہ سے قبل اپنا مرشد قریب تیرے ولی قامل کی قیادت میں جہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں جن میں کئی لوگ انتخاب دہتے ہوئے ہوگے کئی لوگ ایسے ہوگے جن کی آنکھوں پیاسو دری بھارگاہ میں مقبول ہو چکے ہوگے کئی لوگ ایسے ہوگے جن کی راتوں کے قیام دری بھارگاہ میں قبول ہو چکے ہوگے اس وقت ان اٹھے ہوئے ہاتھ ہوگے کئی آن ایسے ہوگے جن کو دھوٹے مفردہ دے گلے ایسے ہوگے تو مقبولت کا خیصلہ مرکا چکے ہوگے یا اللہ تیرے پر گزید حدوں میں کرتے ہوگے ہم کناغار ارز کرتے ہیں ہماری مقبولت فرما دے یا اللہ ہم نے مصار کا حق ادا نہیں کرسکے امرہ مصار میں مطعم نہیں کرسکے دل میں تونے رازی کی حضا سکے ہمارے پاس بہت عمل ایسا نہیں ہے اس میں یہ اعتبار ہوگے بچے دائیں گے لیکن یاد دائیں گا کہ نہیں پیری بھارگاہ میں میرے حبید کا مصار پیش کر کے ہز کرتے ہیں ہمارے عمال کو دیکھنے مہیں اپنی رحمت سے ہماری مقبولت فرما دے یا اللہ یا کری ہم ان پر رصیبوں میں آ رہے ہیں تو رمضان پالے کے باوجود خودے رازی نہ کرسکے یا اللہ یا کری اب سب کی مقبولت فرما دے یا اللہ یا کری اب سب کی مقبولت فرما دے یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے یا اللہ یا کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ پیش کر کے ارس کرتے ہیں یا اللہ ہم وہی کناہ گار ہے جن کے لئے تیرے حبیب آنسو بہاتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے آسوے کا زکتہ ہماری مقبولت فرما دے سب کو یا اللہ ہماری مقبولت فرما دے سب کو یا اللہ ہماری مقبولت فرما دے یا اللہ ہماری مخبرت فرمائے سبازوں کو قلعہ کر یا اللہ ہماری مخبرت فرمائے یا اللہ ہماری مخبرت فرمائے حضور پر معاہ دے کہ وہ اتنا قریب ہیں کہ جب قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی مارگاہ تو اس کی پرکوں کا معامل گزار ہوگا یا اللہ ایک بات تیرے خوف سے یہ رویا تھا اور میں بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے خوف سے رویا تھا تو تحلیم میں کیوں جاتا ہے اس کو دھنے دولے کتاب یا اللہ تیری رحمت بخشش کے محالے دوٹی ہے یا اللہ یا قریب امی خالی کم ہوئی یا اللہ خالی بوردہ تیری شان نہیں ہے یا اللہ ہمارے بھلاہوں کو محب فرمان ہے ایک برطہ محب دلائے کہو یا اللہ مازمائش کے قابل نہیں ہے یا اللہ مازمائش کے قابل نہیں ہے یا اللہ مازمائش کے قابل نہیں ہے یا اللہ ماری مقبلت فرمان یا اللہ یا قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا ہوا رسول اللہ علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اگر دعا کرتے ہوئے کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو میں سمجھا اللہ اس کی دعا کی طرح پر دوجہ ہو چکا ہے اس وقت مسجد میں لوگ آنکھوں سے آشکوا ہے اللہ کے حضور کلاو پر تاتب آنکھے ہاتھ پر آئے ہوئے ہیں میرے غلو شیخ اکبر میرے صدیقی والحمدللہ میرے شیخ اکبر حضرت باعزید مستعاوی نے اپنے حمد صلیق مزرگ سے مانا کیا کہ دنیا سے جو بھی پہلے گیا وہ بتائے گا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا باعزید مستعاوی پہلے دنیا سے جلے جاتے ہیں اپنے حمد صلیق مزرگ کو خواہ پر مرتے ہیں اس نے پوچھا باعزید کیا ہوا کہاں میں اللہ کے حضور حاضر ہوا لہا اللہ نے برمایا باعزید کیا لائے ہو باعزید کہتے ہیں میں لحظ کیا ہے اللہ فقیر بادشاہ کے بعد کنھ لے کے جاتا ہے لہے لیکن بہتاتا ہے تعالیٰ لحظ کیا اللہ کناہ کار ہو اپنے کناہ لے کے آئے ہو تیرے سوا بھی بارتا ہے اللہ نے برمایا بری لئے اب آپ کے ایسے جدر ہے جدار ہے سب تیرے بالجلد کا بیسنا بروا دیا یا اللہ ہم بھی یہی ارز کرتے ہیں اب اپنے کناہ لے کے ان پر دقابت لے کے ان پر شرمی لے کے تیرے گھر میں حاضر ہے یا اللہ میں محفظ فرما دے سب کہو یا اللہ محفظ فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری عشر کی یہ مبارک صاحب ہے یہ جمعت الوہدہ کی مبارک صاحب ہے جن میں یہ یہ مہینہ ہم سے جدا ہوا رہا ہے جس میں محفظ فرما دے باسے دولانا کی مبورت ہمیشہ کریہ ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی ہے لیکن اس میں آدھے کمال ہوتا ہے اس میں دریائے رحمت جوخش میں ہوتا ہے امو المومنین آئی جوزنی کا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یا رسول اللہ اللہ کو ہم پہ راضی کر رہا دیں ان مبارک ساتھوں میں سب دعا کرو کہ جو عقیب جو مسکر جو علاج سے مجبور رسول اللہ کے دربار کی حاضری کر یہ طلب رہا ہے اللہ ان سب کو دربار مصطفیٰ کی حاضر سب جمعہ تربیدہ یا لیلہ تل قدر کی حاضر سلام علیہ وآلہ 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 خواب زدہ کرنے والی آیات ہیں وہ یہ ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی شہر کا کام تم نے کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ تم نے کیا ہے وہ بھی قیامت کے دن تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اللہ کے حضور اس پر حسام دینا ہوگا ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کا سامنے رکھی جائے گی ہم یہ سن کے گذرد آتے ہیں امیر المومنین رسول اللہ علیہ السلام میں دوسرے خلیبہ جس تمام امتوں میں دوسرے نمبر پر سب سے افضل ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بعد جن کے معلومے حضور نے برمایہ جس رستے سے گذرتا ہے شیطان جن کے معلومے مرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا جن کے معلومے حضور نے برمایہ عمر کی نیکی آسمان سے ستاوی سے زیادہ ہیں جن کے معلومے حضور نے برمایہ عمر کی دوبان میں اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے جن کے بارے میں کہا کہ عمر کا جلال قلبہ ہے جن کے بارے میں کہا جب عمر جلال میں آتا ہے تو اللہ بھی جلال لیا جاتا ہے اللہ حکم وہ سیدنا پاروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ آئے ہیں امام یہ آئے تلاوت کرتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی نیجی بھی تمہارے سامنے رکھی جائے گی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے سامنے رکھا جائے گا اور اس پہ تم پہ حساب مانگا جائے گا سیدنا پاروکی آدم غشق آگے میں ہوش وقت آتے ہیں ہوش میں آتے ہیں تو رو رہے ہیں اور بار بار زمال میں ایک لفظ جاری ہے یا اللہ حمر تو اپنے ایک اپنے کا حساب بھی تیرے آنگے نہیں دے سکتا اور تو مرمانہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی سامنے رکھا جائے گا میرے بھائیوں رمضان کی راتوں میں رمضان کے اس وقت میں جب یہ مہینہ جا رہا ہے جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جمبت الودا کے ان قبولیت کی قائدوں میں جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو یہ تصفر کرو جب فاروقی آدم جس کی طرح پوچھو دلا رہا ہے حضور خود اس کے بارے میں مرمانہ ہے کہ سب سے زیادہ غاب ادا کر رہے والی آیت یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سامنے رکھا دائے گا اور اللہ کے حضور پیش کیا دائے گا جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کی قیامت مرمایہ شروع ہو جاتی ہے جیسے انسان مر گیا اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے قبر منازل میں جب پہلی منزل ہے حضور علیہ السلام کے صحابی سیدنا عثمان غنیب قبر کو دیکھ رہے ہیں پیٹھ کر پوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس مشکل مقام پہ اللہ کی بزادہ جو جو بڑا مشکل مقام ہے سبندینی قبر کے آنکھوں میں کھلنا ہے نا تب انسان نے کہنا ہے کاش میں دنیا کا موقع دلنا کو راضی کر کے آتا آج کون کہتا ہے کہ دنیا موت بھور ہے پتہ ہے کہ اس مسجد سبار نکلنا ہے یا نہیں نکلنا پتہ ہے سباری پہ بیٹھنا ہے تو حادثہ نہیں ہو جانا پتہ ہے کہ کسی طرح بھی نہیں مر جانا اور اگر بڑا پہ تک موت بھی جانا ہے آج سے پچیس سال پہلے دوہزار ایک یا دوہزار کا طرح کوئی بات ذہن میں لاؤنا منظر ایسے بات گلر گیا یا نہیں گلر گیا ایسے ہی اگلا وقت بھی گلر جانا ہے آنکھوں نے کھلنا ہے اور قبر میں ہونا ہے ایک ایک عمل اللہ کے حضور ساولے رکھا جائے گا تم سے جواب مانگا جائے گا آج وقت ہے آج وقت ہے اللہ کے حضور سچی تعمہ کر لو آج وقت ہے اللہ کے حضور ہاتھ بانھ کے معافی مان لوں آج وقت ہے اللہ کو رازی کر لو اللہ قریب ہے اللہ قریب بہت قریب ہے اللہ مان فرما دینے مالا ہے وہ مان فرما دے گا بس اس کے آگے ہاتھ باننا ضروری ہے آج جب جمعہ کی نماز سے بارک ہو اپنے گھروں کی طرح جاؤ یا مسجد میں ایک قائم کرو دنیا کی طرف جانے سے پہلے ایک پر مسلم دیکھو بچھا لو اللہ کے حضور ہاتھوں کو پھیلالو اللہ کا حضور آسوں کو بہاؤ اور پھر حضور نے برمایا جس نے ایمان اور اعتصاب کے ساتھ روزہ رکھا روزہ تو رکھ لیا اعتصاب والا قمم کرو زندگی پہ نظر ڈالو کہ کون کون سے ایسے بنا ہے جن سے اللہ کون کون سے بنا اللہ اللہ کو نراز کرنے والے کام تمہاری زندگی میں ہیں ان کو آج ہی چھوڑنے کا ارادہ کرو اور پھر خیر کے کاموں میں اضافہ کرو اللہ تعالیٰ پر راضی کرنے کے کاموں میں اضافہ کرو ایسے کام کرو جن سے اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہو جائے تاکہ جہاں روزہ رکھا وہاں برتد دینے کے لئے ادھر بھی جاؤ کہ جدہ رسول اللہ علیہ السلام نے اچھا فرمایا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ اعتصاب کے ساتھ روزہ رکھے اعتصاب کے ساتھ روزہ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے سامنے آنے سے ڈر گیا تو اس کے لئے تنی بات سے ڈر گیا آخری بات کا آپ کی توجہ ہوگی اس رمضان کے آخری عشرے میں آخری جمعہ کی ان قبولیت کی لمحات میں ایک بار جہاں ہیں بیچے ہے بہار ہے جہاں بھی سن رہے ہیں اس طرف جو کرلو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو یہ ڈر گیا تو اس نے میرے سامنے آلا ہے جو دنیوں میں اس بار پر ڈر گیا کہ میں نے اللہ کو ہوں دکھانا ہے جس کو ایک بار دل لنز گیا دنگی میں یہ سوچ کے کہ یاری میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں دو جنت اطول ہو گیا دو جنت اطول ہو گیا صرف اس بار پر تو اس بات میں دھر گیا تو میں نے اللہ کے حضور پیچھونا ہے آج اپنی امت و رضا کی گھڑیوں میں یہاں لوگ آجتا کہ حضور آنسو وہاں رہے ہیں ہاتھ پیدا کر اللہ سے کہونا یا اللہ میں تیرے سمجھانے سے در لگتا ہے یا اللہ میں یقین ہے تو بڑا قریب ہے لیکن اپنے عمال کے سبب تجھے موں دکھانے سے در لگتا ہے یا ایک بار خدا کو واسطہ ہے ہاتھ پہلالو پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو اور سب کی بھگڑی پھنچر یا اللہ ہم نے پتا ہے تو بڑا مہرمان ہے ہمیں پتا ہے تو بڑا قریب ہے روایات کے مطابق ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا بقوہ مصنعت حدیث کے مطابق تو اس سے کئی ہزار گناہ زیادہ پیار کرنے والا یا اللہ لیکن ہمیں اپنے عمال کے حضور تجھے موں دکھانے دھن لگتا ہے سیدنا فاروق عظم کا دور تھا دور خلافت تھا ایک نوجوان ان کی پکا نمازی کا ان کی مسجد کا سیدنا فاروق عظم در درست دیتے وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے ایک دعا فاروق عظم لے کر کہ وہ نوجوان نہیں ہے سیدنا اپنے حسابتر اس میں نکل کرتے ہیں سیدنا فاروق عظم اچھا فرماتے ہیں کہ پتا پر وہ نوجوان کا ہے کہ وہ نوجوان مر گیا ہے فاروق عظم نے کہا مر گیا ہے اس کا گھر چاہتے ہیں اس کے باپ سے پوچھتے ہیں کہ نوجوان کیسے مرا کہا حضرت وہ آپ اللہ کیسے بڑا ٹرہ کرتا تھا اللہ سے بہت خوف کہتا تھا ایک دفعہ آپ کی مدرس سے آپ کا درست سنگیا رہا تھا ایک عورت اس کو ہمیشہ گناہ کی طرف بلائے کرتی تھا حضرت وہ ہمیشہ اللہ سے معاقی مانتا آگے بڑھ جاتا تھا ایک دفعہ اس عورت مر کیا تو ذرا سا اس کے ساتھ تنہا ہوا کوئی ہمیں عمل نہیں کیا ذرا سا تنہا ہوا تو اللہ کے خوف اس کے دل میں آئے اللہ تنو دکھانے کا خوف اس کے دل میں آئے کام پا گیا اور اللہ سے معاقی مانتے مانتے اللہ کی خوف سے دنیا میں چلا گیا اللہ سے ابھی کوئی آوال نہیں کیا صرف اس طرح مائل ہی ہوا تو اللہ کا خوف ایسا تاری ہوا کہ کامتا کامتا گرا اور اللہ کے خوف سے کامتا کامتا مر گیا صحیح طرح پارو کی عاظم نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے گئے تو اس کو اللہ کا سامنا کرنے کا اتنا خوف ہے اس کو اتنا در لگتا ہے اللہ کے سامنے آتے ہوئے حضور نے برمینے قیامت کے دن ایک شخص مزان کے بغیر پر آئے بغیر گھرنم کی طرح دھوڑ لگا دیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو یہاں لے کے آو یہ کیا کر رہا ہے ہر کوئی آج بخشش کر رہا ہے کہ مزان کے دائیں بخشش ہو گیا کوئی پورسورت بند ہے اور یہ در ایک گھرنم کی طرح دھوڑ رہا ہے اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اللہ فرمائے گا جہنم کی طرح دھوڑ آتا وہ کہے گا یا اللہ تجھے مو دکھاتے شرم آ رہی تھی تیرا سامنہ کلتے شرم آ رہی تھی تیرا سامنے آتے شرم آ رہی تھی میں کس مو سے تیرا سامنہ کروں گا اللہ فرمائے گا حضور پر بات رہ گئے تجھے میرے سہیاں آتی ہے تو مجھے تجھے جہنم میں بھیجھتے حیاء آتی ہے مجھے ان بات سہیاں آتی ہے کہ میں تجھے عذاب دے فاروق کے آزم اس کی قبر پر گئے کہا تو اللہ کے سامنے تھڑے ہونے سے نوجوان میں اتنا ٹار گیا میں تجھے مجھے تو آدھر بات ایسی ہی ہے جیسا دے آپ آپ بتا رہا تو اللہ تجھے دو چندتے دے گا اس کی قبر سے آواز آتی ہے امیر المومنین اللہ مجھے دو چندتے دے چکا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کی مفرد کل انشاءاللہ رات ستائیسویں شب ہے رمضان مبارک ترین رات ہے مبارک ترین لمحات ہیں یہ وہ ہے کہ جو ویسے تو لیرہ دو قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے لیرہ دو قدر کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن بڑے بڑے صوفیان ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں ستائیسویں شب کو خاص محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو ستائیسویں شب ہے رمضان کی انشاءاللہ اتنا شریف میں محفل توبہ خواب محفل شب قدر خواہ نقاد ہوگا تلاوت قرآن ہوگی حضور کی بارگاہ میں حدیع نات ہوگا توبہ استغفار پہ رجوع اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ کے حضور مل کے توبہ کریں گے خطاب بھی ہوگا انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا اور انشاءاللہ خاص اس لمحات میں اللہ سے معافی مانگنے کی خاطر دعا بھی ہوگی صلاح تصویح بھی باجماد ادا کی جائے گی مزار شریف پہ انشاءاللہ محفل قائل نقاد ہوگا قدر ضرور آپ سب ادرات اہل محلہوں یا سنگیوں ضرور کل محفل شب طعبہ میں رات گیاں ہم مجھے انشاءاللہ مزار شریف پہ شدت فرمائی